اللہ کے بندوں رمضان المبارک تو ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مسلمان کے پاس ایک سنہری موقع ہوتا ہے گولڈن موقع ہوتا ہے اپنے تمام گناہوں کو بخشش کروانے کا اللہ سے اپنے رحمت طلب کرنے کا دیکھیں رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو پچھلی تمام امتوں کو نہیں ملا اس امت پر اللہ رب العزت کا ایک خاص انام ہے لیکن آج ہماری زندگی میں آیا اللہ رب العزت نے یہ ہمیں نصیب فرمایا ہم پھر بھی روزے نہیں رکھ رہے ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے اللہ کے بندوں تھوڑا سا تصور کریں آپ کہ اگر اللہ نہ کرے اگلے سال جب یہ رمضان المبارک کا مند تھائے گا اگر ہمیں یہ نانصیب ہوا تو پھر کیا کر سکتے ہیں ہمارے ادھر ایک بھائی رمضان سے دو تین دن پہلے پلکل ٹھیک ٹھاک ہے نماز بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور ان سے باتیں بھی ہم کر رہے ہیں لیکن کچھ ہی گینٹوں میں ان کی ڈیتھ ہو گئی کیا کر سکتے ہیں آج اگر ہمیں یہ سنہری موقع ملا ہے تو اس کو پلیس جانے نہ دیں اس کو جانے نہ دیں اس میں اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کروائیں دیکھیں رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی مند ہیں ان سب تمام کے جو نام ہے وہ اہل عرب نے رکھے لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا نام رب کریم اللہ تعالی نے خود رکھا اور پھر اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا رمضان اور قرآن یہ دونوں اکٹھے ہیں لیکن آج ہمیں کیا سننے کو مل رہا ہے بہت سے ہماری بہنیں ایسی ہیں بہت سے ہمارے بائی ایسے ہیں جن کو اوپر دیکھ کے قرآن نہیں پڑنا آ رہا آج بارما روزہ ہے لیکن انہوں نے ایک سپارہ بھی ختم نہیں کیا میرے دوستو اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں اگر آپ اس رمضان میں بھی یہ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور فضول فضول ویڈیوز جس سے آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا صرف اور صرف آپ اپنی ایک لذت پوری کر رہے ہیں اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں تو میرے دوستو ہماری بخشش نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیا ہوا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے آمین کہا تو جس دعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہتے ہیں تو میرے دوستو پھر ہم مجھے بتائیں وہ کیسے نہیں قبول ہوگی وہ نبی جس کے لئے دنیا کو بنایا گیا وہ نبی جس کے لئے قونین کو سجایا گیا وہ نبی جس سے اللہ تعالیٰ آمنے سامنے بیٹھ کے ہم کلام ہوئے جن کو میراج پہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی تو تھے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں میں آپ سے ملقات کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ نے اپنی ایک تجلی ڈالی کہ پورا پہاڑ ہی راک ہو گیا جل کے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے عظیم و شان ہے کتنی بڑی شان ہے ان کی کہ ان کو میراج پہ لے کے جایا گیا یہ باتیں اگر آپ تھوڑا سا بیٹھ کے تصور کریں تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیں ٹھیک ہے ہمارے ادھر ادھر ہم روزانہ کتنے اعلان ہوتے ہیں فلان کی ڈیتھ ہو گئی فلان کی ڈیتھ ہو گئی کیا ہم پر یہ ٹائم نہیں آئے گا کیا ہمیں لکھ کے دے دیا گیا ہے کہ ہمارے گر میں فلان کی پہلے باری آئے گی یہ بعد میں تو ہم اس لیے گناہ کر رہے ہیں تو میرے دوستوں اپنے آپ کو سمجھاؤ اگر سوشل میڈیا پہ یا ٹک ٹوک دیکھنے میں یا کچھ بھی اس طرح کا جو فضولیات آج ہم دیکھ رہے ہیں جس میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اگر آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس میں تو اس سے نکلیں اپنی زندگی کا ایک اپنی زندگی کا ایک مشن بنائیں ٹھیک ہے قرآن سے کوئی بھی آیت نکالیں کہ ہماری زندگی کا یہ مقصد تھا یہ فضولیات تھی کوئی بھی نہیں ہے ہمیں قرآن بتا رہے ہیں جی آپ صبر کرو ہم تمہیں ازمائیں گے بھی پتہ نہیں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو ان اللہ ہمان صوابین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پتہ نہیں کتنی آئیتیں ہیں بہت ہزاروں آئیتیں ہیں جو ہمارے لئے اللہ تعالی ہمیں دلاسی دے رہے ہیں ہمیں سنجار آئے ہیں کہ میرے بندے کو پریشانی نہ آئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے کو خوش کریں امید ہے میری بات آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی اللہ کے بندوں نماز نماز کو لے لیں آپ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفت کے طور پر نماز دے رہے ہیں کتنا خاص عمل ہوگا جو ادھر بلا کہ اللہ رب العزت دے رہے ہیں ٹھیک ہے کتنے عمال ہیں جو اللہ نے آئیت نازل کر دی یہ کرنا ہے پردہ کرنا ہے اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے اور نماز مومن کی مہراج ہے ٹھیک ہے مہراج کسے کہتے ہیں مہراج انسان کی زندگی میں وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہراج تو وہ تھی جب وہ اللہ کے پاس گئے تھے اسی طرح نماز کی مہراج بھی ہے وہ ہے سجدہ لیکن ایک مومن ایک جنت میں جانے والا شخص ایک جنت میں جانے والا آتمی ٹھیک ہے اس کی مہراج کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی مہراج ہے اور آگے سنیں مسلمان اور کافر میں فرق جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے فرق واضح کرنے والی چیز نماز ہے اللہ کے بندو نماز کی یہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاک اللہ خیر